نمازکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آج فرنس میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گے کچھ ایسے بلانٹ جن کی کٹنگ ہم اس جاتے ہوئے مارچ میں لگا سکتے ہیں اور فرنس وہ بلانٹ ایسے ہیں جو کہ آپ کو پوری کرمی اچھے سے فلاورنگ دیں گے چاہے گرمی برسات یہاں تکی سردیوں میں بھی اچھے سے بلومنگ کریں گے تو ویڈیو میں لاس تک بنے رہے گا ویڈیو کے اچھے لگے تو لائک شیئر اور چینل کے لیو ہے تو سبسکرائب کر کے شروع چاہیے گا سبسکرائب کر کے ساتھ میں پرس کر دینا تاکہ جب میں ایسے ویڈ اپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں تو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو پل سکے چلے فرنس میں سٹارٹ کرتے ہوں سب سے پہلے فرنس میں سٹارٹ کروں گے میری کول پلانٹ کے ساتھ ان کی کٹنگ ہم اس طرح لگاتے ہیں تو ان کی جو کٹنگ ہے آسانی سے لگ جاتے ہیں مارچ اپریل کے منت میں جو کٹنگ ہونے چاہیے بلکل اس طرح کلیاں آئی ہوئی نہیں ہونے چاہیے بلکل اس میں کلی نہ ہو اگر کلی ہے تو کلی کو آپ ریموک کر دیں تب کٹنگ لگایا گیا تب آپ یہ کٹنگ آسانی سے لگ جائے گی میری کول کی بھی کئی ویرائیٹی آتی ہیں یہ ڈوائپ والے ہیں دراصل وینٹر والے ہیں جو گرمی میں اچھے سے بلومنگ کرتے ہیں وہ والی آپ کٹنگ لگایا گیا تو اچھے سے چل جائے گی میرے پاس یہ وینٹر والے ہیں یہاں دے سکتے ہیں اور یہاں پہ میرا پیٹلز والے ہیں سنگل پیٹل والے تینوں ہیں بہت اچھے کنڈیشن میں ہیں اچھے سے بلومنگ ہو رہے ہیں ان کے فراؤنگ تھوڑا سہے بھی ہوتی صحیح سے پھر انس یہ لٹک سکے ہیں تو پھر آپ میرے گول کی بھی کٹنگ آسانی سے لگا سکتے ہیں بہت ہی ایجی ٹو گرو ہوتا ہے میری گول کا پلانٹ تو ان کو بھی آپ کٹنگ سے لگائے گا اس جاتے ہوئے مارچ میں اور یہ آپ کو بلکل گرمی میں چاہے جتنی دیس دھوپو پر ساتھ ہو ہمیسا یہ کھلتے رہیں گے تو ان کو چروع کٹنگ سے لگائیں سادہ بہار سادہ بہار کٹنگ سے آسانی سے لگ جاتا ہے چاہے وہ دیسی والے ہوں چاہے وہ ہائیبریڈ والے ہوں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہائیبریڈ والا ہے ادھر یہ دیسی والے ہیں دیسی والے میں دو دین کلر آتے ہیں ایک یہ پنک کلر ہے ادھر میں پاس یہ وائٹ والا ہے تو ان کو بھی ہم کٹنگ سے اجلی کرو کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے جب یہ ایک ساتھ کھلتے ہیں ابھی تو فرنس جی یہ تھوڑا سا ڈرومینسی سے نکل کے آئے ہیں تو ابھی اچھے سے بلومنگ ہونے سوری ہو ایک تو فول آرہے ہیں بہت اچھے سے آرہے ہیں تو ان کو بھی آپ پلکے لگا سکتے ہیں کہیں سے بھی ان کی چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ لگ جائے گی ہائیبریٹ کی کٹنگ ہویا پھر دیسی کی دونوں کی اجلی ہے کرو ہو ساتی ہے تو آپ ان کے بھی کٹنگ ضرور لگائیے گا نیشٹ جو بھارا پلانٹ ہے اور فرنس جو بھارا نیشٹ پلانٹ ہے وہ ہے ہمارا دورنتا اس کی کٹنگ لگانا بہت ہی آسان ہے آپ ان کی کوئی کہیں سے بھی چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ لگے لگا لیں گے یہ اس لیے لگ جاتا ہے اور فرنس اچھی بات ہے ان میں جتنی سٹیمٹ آتی ہے سب میں اس طرح سے فول کھلتے رہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جتنی سٹیمٹ سے سب میں کلیاں آرہی ہیں ان میں آرہی ہیں اس میں بھی آرہی ہیں تو آپ ان کی بھی کٹنگ ضرور لگائیں کہیں گر ملتی ہے تو کلر دیکھ سکتے ہیں اور پیارا کلر ہے ڈائٹ بیڈو ہے اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں ہمارا پلانٹ ہے تو ان کو بھی آپ جرور لگائیں کٹنگ سے کٹنگ لگانے کے لئے نیو سٹیمٹ ہونے چاہیے اور سینٹ سوائل میں لگائیں تو ایزلی گروہ ہو جائے گا نیشو ہمارا پلانٹ ہے وہ ہے پلانٹ بادو کامنی بادو کامنی میں اب اس طرح سے ایک دکھول کر کے آرہے ہیں بٹن کی کٹنگ رب لگانا چاہتے ہیں اس مارچ میں جارے ہیں مارچ میں تو جرور لگائیے ہیسی گروہ ہو جاتا ہے اس نے بھی بہت میں نہیں چاہیے پہی چاہیے جو چھوٹی کو چلو گا ہمارا پلانٹ ہے وہ ہمارا پلانٹ ہے کلانچو کلانچو ہمارا پلانٹ میں چھوٹی سال سال بنا رہتے ہیں پلانٹ بھی اپریل اور مہی تک چنم تک جبھو ہمارچو پلانٹ ہے آج کیا ہے کٹنگ جنگ لگائیے جنگ خورنا رہی لیکن بلانٹ اچھے لیکن کی جو پتیاں رہتی یہ بہت خوبصورہ لگتی ہیں سکلنٹ آف ایمی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کلانچو پلانٹ کی بھی کٹنگ شروع لگائیے گا اور فرنس سنیشٹ پلانٹ کے بار میں بات کروں تو وہ ہمارا روز پلانٹ روز پلانٹ کی میں کئی بارائیٹی آتے ہیں چاہتا ہے بھائی بریل والے دیسی والے یا پھر جو منیشر والے آتے ہیں بٹن روز بھی آتے ہیں ان کی بھی کٹنگ لگا سکتے ہیں بہت ایجیٹو پلانٹ ہوتا ہے جلدی سے لگ جاتے ہیں اور سب سچی بات فرنس اگر آپ ان میں کلیاں آ رہی ہیں یا پھر سوٹس نکل رہے ہیں ایسے ہی لگا دیں گے تب میں اس میں اچھے سے فلاوری یا جو سوٹنگ ہوتی ہے اچھے سے ہوتنے لگتی ہے تو آپ ان کو کسی بھی کنڈیسن میں لگائیں گے لگ جائیں گے ایجیٹو پلانٹ ہوتا میرا روز کا پلانٹ تو اس وقت میں بھی آپ ان کو گروہ کر سکتے ہیں نیسٹری ہمارا فرنس پلانٹ ہے وہ فرنس ہمارا کنیر کا پلانٹ کنیر میں دو بارائٹی آتی ایک یہ والی ہے اور میں دیکھا تو فرنس ایک یہ والی ہے دونوں میں بہت اچھے سے بولیومی ہو رہی ہیں تو آپ کے پاس جو بھی کٹنگ ہو پلانٹ ہو دونوں کی بھی لگا سکتے ہیں بہت ایجی گروہ ہو جاتا ہے اور دیکھ سکتے اس کنیر میں بہت اچھا ہی کنیاں آ رہی ہیں پوری گرمی آپ کو بھر بھر کے پھول دیں گے وہ یہ ٹرمپٹ والے جو کنیر ہوتے فرنس ہیے اس میں ہمیں سب پھول آتے رہتے ہیں ان کے کلر بھی ڈیفن ڈیفرنس رہتے ہیں وائٹ یلو اور یہ میرے پاس اورنس والا ہے تو جو بھی آپ لگائیں گے ساری اچھے کلر آتے ہیں تو آپ کنیر کو کٹنگ شروع لگائیں میں نے جاتر کٹنگ سے کنیر کے پودھے ریڈی کی ہوئے ہیں تاو کے پاس جو بھی کلر ہو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس میں بھی کئی کلر آتے ہیں ہیں پھول پھول اور یلو میں بھی آتے ہیں ریڈ میں بھی رہتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لیں ان پودھوں کی کٹنگ لگا سکتے ہیں جیسے ہمارا فرنس پلانٹ ہے جو بھی اچھے سے گرنے میں بلوم کرتا ہے وہ ہمارا چاندنی کا پلانٹ چاندنی کے بھی کئی ورائٹی آتی ہے ڈبل سنگل ملٹیپل پیٹل چانی چاندنی بھی آتی ہے اور یہ دیسی والی ہے سنگل پیٹل والی بہت اچھے سے مطلبہ بھی تو کھلنا شروع ہوئی ہے تو ان کے بھی کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں میں نے کئی بہت ہی کٹنگ سا ریڈی کی ہوئے ہیں تو ان کی بھی کٹنگ آپ کچھ سا ٹائم پر لگائیں گے تو آسانی سے یہ چلتے لیے اور پوری گرمی آپ کو اچھے سے لاؤڈنگ پر لیتے رہیں گے اور جو ہمارا نیسٹ بلانٹ ہے بہت فرنس پوکن بیلا اور پوکن بیلا کی کٹنگ آسانی سے لگ جاتی ہے بہت ہی بچی ٹوکرو بلانٹ ہوتا ہے تو اس سمجھاتے میں مارس میں بھی ان کی کٹنگ آپ جرور لگائیں ان کے بھی کئی پیٹنز رہتے ہیں سنگل ڈبل ھائیبرڈ اوچائنی پرائٹی آتی ہیں بیسی بھی آتی ہے آپ کو کہیں بھی دیکھیں گے ان کی پیل جرور مل جائے گی چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ لگائیں گے تو یہ لگ جاتی ہے دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں جو پتیاں ہی ہوتی ہیں پتی سے مطلب بھی فلاوری بھی کٹنگ سے نیرشو مارا پلانٹ ہے سمارا ٹیکوما ٹیکوما کی بھی مطلب دو ویرائیٹی ہے ایک یہ والی ہے ایک اورنج کلر میں ہے انہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کے پاس دونوں میں سے دونوں لگا لیجیے گا اگر ایک ہے تو ایک ہی لگا لیجیے گا ٹیکوما کی کٹنگ آپ جرور اپنی گارڈل میں اٹ کریں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں فلاہ سے درکے سب انچز میں آتے ہیں ان کی برائیٹی جو ہوتے ہیں ایک وائن ہوتے ہیں بوشی ہوتی ہے تو دونوں اگر آپ وائن ہالے بھی لگا لیجیے تب بھی اچھے لگے گا اور یہ لگاتے تو یہ بھی اچھے لگیں گے تو آپ کو یہ بھی ضرور لگائیں وہ پورے گر میں آپ کو اچھے سی ایک فلاورنگ دیتے رہیں گے یہ جو ہمارا پلانٹ ہے وہ پرنس ہمارا موگرہ وہ موگرے میں بہت اچھے سبھی فلاورنگ ہو رہی ہوں اس طریقے سے کمیاں آلیں گے ستیں جگہ جگہ سے کیونکہ دو میں سے پیٹر میں ساری دوٹمنٹ پر رہتے ہیں تو باولنگ لوگتوں بھی نہیں کرتے ہیں نہ تک کہ پتے بھی اس کی جمر جاتے ہیں لیکن ابھی دیکھ سے کمیاں بننا سورو ہو گئی ہیں ان کے بھی گٹنگ لگانا بہت یہ آسان ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی بھی بیرائیٹی کا چاہے موگرے کا پلانٹ ہو ان کے بھی گٹنگ جو رائے پرنس عید کیا فراجطہ ریچ سے پلانٹ び بھو چھ دیئے ریچ سے پیٹر ریچ سے پول میں چل رہا ہے سلو میں ہمارے کچھ ایسے پلانٹ جن کے کٹنگ ہم ابھی چاہتے ہو مارچ میں لگائیں گے ان سے ڈھیر ساروں فلاورنگ ہم پا سکتے ہیں آنے والے سردی گرمی برسات میں ان کی کٹنگ آپ ضرور لگائیں تاکہ آپ گارڈن میں اگر مدر پلانٹ خراب ہو جائے کہ ہماری کٹنگ ہے وہ سیف رہ سکے آئے ہو فرینز آس کے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کریں ہنٹھے خہ Wئاسس نے مجھے لج ancientです سنت کے لیے والے اکنے کی آلے کیگا با با Gerry